ڈھو دوستو آج کے وڈو میں ہم یہ بات کرنے والا ہے کی اور اکس اور یورپین بائیسن میں سے سب سے زیادہ طاقت اور کون ہے ویسے ان دونوں کا سامنا ہونا تو ننکلنا ہے کیونکہ ان دونوں لگے لگے ٹائم میں پائے جاتے ہیں پر آج کے وڈو میں ہم ان کے مقابلے کے پارے میں بات کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اب اگر بات کی جائے یورپین بائیسن کی تفریہ یورپ کے حصے میں پائے جاتے ہیں یا ازاد سے زیادہ دھن میں پائے جاتے ہیں ان کا شیڑی ایک زیاد سے زیادہ بھالوں سے ڈھکا ہوتا ہے میرے بل کی بھالوں سے اور ویسے ہی ان کے دو بڑے بڑے سینگ بھی ہوتے ہیں اور ویسے ہی ان کے یہ پراجاتی ختم ہونے کے کاغار پر آگی تھی ان کے پراجاتی ایک بار کے بار سو ہی بچی تھی پر آج ان کے سنکھیا بہت زیادہ ہو گئی ہے ویسے یہ اپنے شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنے سینگو گاییوز کرتے ہیں اور تیز بھی پاوچ جاتے ہیں آم طور پر ان کے شکاری بھیڑ گئے بھالو لائن اور ٹائگر ہوتے ہیں اب اگر بات کی جائے اورکس کی تو پھر یہ بھی ایک بڑے سے مویشی ہوا کرتے تھے یہ آئیسے کے ٹائم میں پا جاتے تھے یہ بھی لوگ تھوڑ گئے ہیں ان کے سپیلٹن اب میوزم میں رکھے گئے ہیں ویسے دیوار پر آم طور پر ان کے پینٹک بھی دیکھی جاتی ہے اور ویسے دیوار نکال کا یہ بانگنا ہے کہ آج بھی بہت سے حصے میں پا جاتا ہے کئی لوگوں نے دیکھنے کا بتاوہ کیا ہے پر آج تک ان کا پتہ نہیں لگایا جیسے کا ہے اور ویسے یہ بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور اگر بات کی جائے کہ ان کے شکار کی تو ان کے شکاری آتار بھیڑی ہوا کرتے تھے اب اگر بات کی جائے کہ ان میں سے کون سپ سے زیادہ طاقتور ہے سو گائز جو اورکس ہیں وہ یوروپین پائیس سن سے کافی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ اس سے بڑا بھی ہے اور سنگھ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اس کے سو گائز آج کا ہمارا وینر ہے اور آکس تو تندھے کے لئے بات